رحیم یر خان میں کون جیتے گا کس کی ہوگی ہار نی ایک سو اکتر میں زمنی الیکشن کا میدان سجنے کو تیار حسان مصطفیٰ اور طاہر رشید الدین میں کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخابی ساوان کی ترسیل مکمل پولنگ کل ہوگی رحیم یر خان میں کل مقامی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری این ایک سو اکتر میں زمنی الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات آج سے اکلے دو روز سکھ دفعہ 144 نافیس ہلکہ چار سیکٹرز تئیس سب سیکٹرز میں تقسیم تین سو ایک پولنگ سٹیشنز میں سے باسٹھ حساس کرا ستائیسو پولیس اہل کا دائنات سی سی ٹی وی کیمرے بھی نس اینگائی کے ستائی عوام پر ایک بار پھر بجلی کا بم گرا دیا گیا سیماحی ایجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی فی یونٹ ایک روپے چوہتر پیسے اضافہ وصولی تین ماہ میں کی جائے گی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تاجروں نے اضافے کو مسترد کر دیا ڈی جی خان چیمبر آف کومرس کے صدر خواجہ محمد علیات کہتے ہیں چودہ روپے فی یونٹ ریلیف سے سفید پوش کو کوئی فائدہ نہیں معاشی سرگرمیاں بری طرح متصر ہو رہی ہیں اور اکیس سو بیتاریس ارو روپے سے زیاد کہ پسٹی کہ ایسے بجلی گھر جو گورنمنٹ نے دیا ہوئے ایپی پیز کو وہ بند پڑے ہوئے ہیں اور بند ہونے پر ان کو پیسے دیا جا رہے ہیں قیدیوں کی صحت اور تحفظ جکینی بنانے کا میشن جیلوں کی تمام بیرکش میں ایک کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ آئی جی جیل خان ازاد میاں فاروق نظیر نے کہا کہ پنجاب بھر کی جیلوں میں پنتالی سو کے قریب کیمرے لگائے جائیں گے کیمروں کی تنصیب کے لیے سمبلی حکومت کو بزوا دی گئی پنجاب بھر کی زلائی ازلیہ میں بڑے پیمانے پر تکروروں تبادلے تین سو اٹھارہ سیول ججز کے تبادل کے احکامہ جاری چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ آلیا نیلم کی منظوری سے نوٹفیکشن جاری جو ریشل افسران کو اٹھارہ ستمبر تک چارج سنبھالنے کی ہدایت مزفرگرڈ میں آشوبے چشم کی وباہ تیزی سے پھیلنے لگی روزانہ کی بنیاد پر پندرہ سے بیس مریض ریپورٹ ڈاکٹرز کے مطابق ایک ایک خاندان سے کئی کئی مریض سامنے آ رہے ہیں آشوبے چشم کی علامت پر خود کو آئیسولیٹ کرنے کی ہی تائر جشن اید ملادو نبی کی تیاریاں اوروچ پر جنوبی پنجاب میں آشکانے رسول کی ریلیاں گلی محلوں گھروں اور مساجد کو رنگ برنگی لائچوں سے سجائے جانے لگا ہر طرف سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار کی صدایں بلند مختلف مقامات پر نظرونیاز کا سلسلہ بھی جاری لائیہ میں سرکاری اسادسہ کا مطالبات کے حق میں احتجاج پنجاب پیچرز یونین سمیت تمام اسادسہ تنظیموں کی شرکت پنشن رولز میں ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ ادھر خانوال میں اسادسہ کا سکولوں کی نشکاری کے خلاف سیمینار اور احتجاجی ریلی ملتان میں تجاوزات کی بھرمار کچہری چاک میں ٹرافک بلوک رہنا معمول بن گیا پارکنگ مافیا نے پیدر چلنا مشکل کر دیا پھٹ پات بھی پارکنگ میں تبدیل ہو گیا منٹوں کا سفر گھنٹوں پر محیط چھٹی کے اوقات میں رش بھی بڑھ جاتا ہے ٹرافک انچارج کینٹ سرکل کیسر کی روحی سے گفتگو بہاولپور میں فرید گیٹ سرکلر روڈ پر تجاوزات رہیم یار خان میں ریلوے روڈ نیشتر بازار انارکلی بازار تجاوزات کے باعث سوکڑ گئے میاوالی اور مزفر گھڑ کے شہری بھی تجاوزات کا رونا رونے لگے سرگودہ انتظامیہ تجاوزات مافیا کے خلاف ان ایکشن اردو بازار میں آپریشن دکانوں کے سامنے تعمیر تھڑوں کو مسمار کر دیا شہریوں کا تجاوزات کے خلاف مستقل بنیادوں پر آپریشن کا مطالبہ مسائل حل کرنے کے دعوے اپنی زگاہ مگر حقائق کچھ اور آئی جی کمپینٹ سیل میں پولیس کے خلاف شکایات کے امبار ایف ای آ درج نہ کرنا اور ناکس تفتیش بڑے مسائل آٹمہ میں ایک لاکھ دو ہزار تین سو شکایات محصول میک میک سائز جی جی خان کی شاندار کارکردگی روامہ ایک ہزار گاڑیوں کی ریجسٹریشن کر لی آٹھ سو ستیتر موٹر سائیکلز ایک ستائیس چھوٹی اور بڑی گاڑیاں ریجسٹرڈ تیس ستمبر تک ٹیکس رما کروانے پر دس پیسد ریائت ہوگی ساری کبات میں میکمہ ذرات کے زیر احتمام نام کا سہولی زینڈر کسانوں کو کسی قسم کا ریف نہیں مل رہا سہولیات کا بھی فقدان ذریعی عدویات ہیں نام بیٹھنے کا کوئی انتظام کارکردگی سلط فورڈو سیشن تک محدود ہے بہاولپور میہوالی قائد آباد میں کسان کارڈ تقسیم کاشت کارڈ ٹریکٹر خاد اور ذریعی عدویات پر سبسیڈی حاصل کر سکتے ہیں ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک زہیر چنرڈ کی محکمہ ذرات بہاولپور آفس آمد کسان کارڈ تقسیم کیے ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا بڑا فیصلہ پنتالیس کومس کالیجز کو دیگر تعلیم اداروں میں زم کرنے کا حکم جنوبی پنجاب کے انیس کالیج بھی شامل ملکان کے تین بہاولپور چہر ڈی جی خان اور سرگودہ ڈیوین کے پانچ پانچ کالیج زم ہوں کے ہائر ایڈوکیشن سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کی ڈیجیٹالائزیشن ویب سائٹ مکمل طور پر فاعل کر دی گئی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا مقصد ہے ترکیاتی منصوبوں اور اہداف کی معلومات پل سکیں گی ڈیریکٹر جنرل لائف سٹاک ڈیری ڈیویلپنٹ کا دورہ ملتان ڈیویلپنٹ پروجیکٹ کی پروکریس ریپیو میٹنگ کی صدارت کی مویشی پال حضات کی فلاح بیبوت کے منصوبوں پر تبجھہ دی جائے گی بہاولپور شہر کو خوبصورت بنانے کامیشن کامیشن نادر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس اندرون شہر اور گلی محلوں میں قائم تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت گرین ویٹس کی تازین اور آرائش چورہوں کی کشاگی کے کبا جاری کیے ڈیفٹی کمیشنر کورٹ اردو سید منبر عباس کا ریڈی بازار کا وزٹ ریڈی بازار میں فراہم کرتا سہولیات کا جائزہ لیا ریڈیاں کھڑی کرنے کے حوالے سے مزید بہتری کی ہدایت ڈی سی کا تونسہ بیراج گلز پرائیمری سکول کا بھی دورہ ننہی بچیوں میں دودھ کے پیکٹ تقسیم کی مردم شماری کیلئی ڈیوٹی دینے والے آسادزہ کی سنی گئی محکمہ ایڈوکیشن کی طرف سے اجرت کی ادائیگی ٹیچرز میں وقائے جات کے چیک تقسیم کیے آسسٹنٹ کمیشنر چشتیاں مہر ساجد اقبال نے چیک تقسیم کیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کا چہتر وان یوم وفات گورنمنٹ کالیج سیول آئنس ملتان میں قائد اعظم زندہ بات کانفرنس پرنسیپل ڈاکٹر زیاہ احمد صدر اورگنیزیشن اقبال نایم سمیت طلبہ کی شرکت اور وطن عزیز کو پولیو جیسے موزی مرد سے پاک کرنے کامشن جنوبی پنجاب میں انصدادے پولیو موہم زور و شور سے جاری مہکمہ سید کی ٹی میں تیسرے روز بھی بچوں کو خطرے پلانے میں مصروف عوامی مقامات پر بھی کاؤنٹرز کائیں ڈی سی مزفرگڑ کا دورہ سکول اور جھگیوں میں بچوں کو خطرے پلانے کے عمل کا آز خود جائزہ لیا موسیقی